یہ پانچ ایسے مسالے ہیں جن کا گھر پر رہ کر سیون کیا جا سکتا ہے اور یہ مسالے ایک ساتھ آپ کے شریر میں سے بہت ساری پرولمز کو دور کر سکتے ہیں اگر آپ کے شریر میں کولسٹرول بڑھ رہا ہے پرائی گلیس رائڈ آپ کا بڑھ رہا ہے آپ پرشان ہو چکے ہیں بہت ساری پرولمز آپ کے شریر کے اندر چل رہی ہیں پیٹ گیس بن رہا ہے پیٹ کے اندر کیڑے ہو گئے ہیں اور بھی بہت ساری شریر کی لگ لگ پرشانیوں کے اندر آپ ان پانچ مسالوں کا گھر پر رہ کر اپیوگ کریں گے تو آپ بہت ہی جلدی ان سبی پرولمز سے پیچھا اپنا چھڑوا سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو گھرلو مسالہ آپ نے یوں کرنا دوستو اجوائن اجوائن کے اندر کچھ ایسے ایشنشل آئلز پائے جاتے ہیں جو کی پین کلر کی طرح کام کرتے ہیں اگر مان لیجئے آپ کے مسکلر پین ہو گیا ہے آپ کے چوٹ لگ گیا ہے آپ کا جو ٹکھنا ہے وہ مڑ گیا ہے جا آپ کے کوئی نہ کوئی ماس پیشی کے اندر سوجن چل لی ہے جا آپ کو ارثر ایڈس کا پین ہے تو یہ جو مسالہ ہے اجوائن سبی طرح کے درد کے اوپر پین کلر کی طرح کام کر رہا ہے اگر آپ کا پیٹ درد کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی یہ کام آتا ہے تو اس کی آپ آدھا چمچ اجوائن کو آپ تھوڑا سا موٹا موٹا پیس لیں اس کو دو کب پانی کے اندر ابال کر پینا شروع کر لیں تو یہ آپ کے اندر جب جائے گا ہے مسالہ آپ کے سبی طرح کے درد کے اندر چاہے آپ کی باجو میں درد ہے چاہے آپ کا شیٹکا کا درد ہے چاہے آپ کا گردن کا درد ہے چاہے آرثر ایڈس کا درد ہے تو یہ آپ کے اوپر کام کرے گا دوسرا اس کا دوستو بینفٹ آپ کو مل سکتا ہے اگر اجوائن کو آپ تیل کے روپ میں تیار کر لیں تو سرچوں کے تیل کے اندر اس کا ہم جب تیل تیار کر لیتے ہیں تو یہ ایکسٹرنل اپلیکیشن کے لیے باہر سے مساج کرنے کے لیے جہاں پہ بھی درد ہوگا وہاں پہ اس تیل کا مساج کر دیں گے جیسے کہ گھٹنے کا درد ہو گیا ایڈی کا درد ہو گیا گردن کا درد ہو گیا شیٹکہ کا درد ہو گیا اس کے اندر بہت بڑی بڑی کام کرتا ہے اور اجوائن خاص کر کے اور بھی بہت سارے فائدوں کے لیے کام کیا جاتا ہے جن کو گیس ایس ڈیٹی کی وجہ سے پیٹ درد ہو رہا ہو پیٹ کی چربی کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اجوائن بہت زیادہ گنکاری ہوتا ہے دوسرا بھارتی اور سوئی کے اندر مسالہ پائے جاتا ہے دوستو دالچنی دالچنی ایک طرح کا ایسا مسالہ ہے جو کسی بھی طرح کی بلوکج کو کھول سکتا ہے جیسے کہ آپ کا کولسٹرول بڑھنے لگ گیا ہے جو آگے چل کر آپ کی نس کو بلوکج کر دیتا ہے ہرٹ کے اندر پوسری پرولمز کر دیتا ہے آپ کو ویریکوز وین ہو جاتی ہے تو مانگو آپ کو شائٹکہ کا درد ہو رہا ہے کہیں سے کوئی بھی نس دب گئی ہے جا کہیں پہ بھی کوئی گانٹ بن گئی ہے تو اس طرح کی سبھی دبی ہوئی نسوں کو بلوکج کو ویریکوز وین کو جو دالچنی اب بہت بڑیتی کے سے دور کرتا ہے اگر دالچنی آپ چائے کی روح میں ایک کپ آپ دودھ لے لیں گرم گرم اس کے اندر لگبت تین سے چار چھٹکی دالچنی ڈال کر آپ اس کو صبح اور شام پینا شروع کر دیں تو یہ آٹوم یوم ڈزیز کو بھی کور کرتا ہے کہنے کا مطلب آپ کو تھائرائیڈ کے اندر بہت بڑی علام ملے گا آپ کا جو ڈائپٹیز ہے بلڈ شگر ہے جو چار سو تک چلا جاتا ہے وہ بھی آپ کی کنٹرول ہونے لگ جائے گی اور جو پرانے السر ٹھیک نہیں ہو رہے تھے جکم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے تو کہیں پہ بھی کوئی نس بلوکج ہو گی ہے استعمال کرنی چاہیے تیسرا جو بھارتی ارسوئی کے اندر مسالہ دوستو ہے دھنیا دھنیا آپ کے ڈائجیسٹو سسٹم کو بہت ہی بڑی طریقے سے ٹھیک کرتا ہے اگر آپ کو ڈائجیسٹن سے کوئی بھی پرولم چل لی ہے پیٹ کے اندر کیلے چل لی ہے آپ کو افارہ آتا رہتا ہے گیس تجاب بن کر آپ کو الٹی آتی رہتی ہے پیٹ میں درد رہتا ہے اور اس کے بنا دھنیا کی اگر آپ چائے بنا کر پیئیں گے دھنیا کا پانی بنا کر پییں گے آپ دھنیا پاودر لے لیں لگ بگ آدھا چمچ پاودر کو ایک گلاس پانی کے اندر رات کو بھوکر رکھ دیں صبح اس کو اچھی طرح سے ہلا کر اس کو چھننی سے چھان کر جو اکیلا پانی بچا ہے اس کو صبح اٹھتے کھالی پیٹ پی لیں تو یہ آپ کا ویٹ لاؤس بھی کرے گا ڈائجیسٹن کو بھی ٹھیک کرے گا اور بہت سارے لوگوں کو جو تھائرائیڈ ہو جاتا ہے جس کی عمر پر دوہ کھانی پڑتی ہے تھائرائیڈ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور بلڈ شگر کو بھی دھنیا بہت بڑی اطریقے سے کنٹرول کرتا ہے بہت سارے لوگ اس کی رسرچ چوئی ہیں کہ یہ مٹاپے کو بھی ٹھیک کرتا ہے اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں باڈی ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک طرح کا فیٹ برننگ کے طرح بھی آپ اس کا یور کر سکتے ہیں باقی اس کے اور بھی ڈیٹیل میں بہت سارے فائدے ہیں پر جاتر آپ کو یہ فائدے ملیں گے تو دھنیا پانی آپ کو جرور پینا چاہیے جو نیکس مسالہ ہے دوستو وہ ہلتی ہلتی کے اندر ایک کرکومین پائے جاتا ہے جو کی ایک طرح کا انٹی آکسیڈنٹ کی طرح کام کرتا ہے اس کے گن پائے گیا ہے کی اس کا ریگلولی استعمال کرنے سے کینسر کے اندر بہت فائدے مند ہوتا ہے ایمنٹی آپ کی بوسٹ کرتی ہے اسٹھما کے اندر اس کا بہت بڑی علاہ پائے جاتا ہے جوڑوں کے درد کے اندر بہت زیادہ گنکاری ہیں جو آپ کے سکن کمپلیکشن کو رنگ کو فیر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ بہت گنکاری ہے کیل محاصے سکن ڈزیز ہیں سورائسس ہیں بہت ساری بوماریوں کے اندر اسٹھما تھائر ایڈ کینسر بلڈ شوگر ہائی بلڈ پریشر کو بھی ٹھیک کرتا ہے کیونکہ یہ خون کے اندر گندگی کو صاف کرتا ہے تو حلدی لگ بھئی ایک چمچ کا چوتھا حصہ اگر آپ کو یہ ساری دکھتے چل لئے ہیں راپ کو ست سمید دودھ کے ساتھ آپ جرور پیئیں دوستو جو لاسٹ آپ کے لئے جو ہر بے جو مسالہ ہے وہ ہے دوستو جیرہ جیرہ بھی آپ کے پاچن تندر کو صدار کرتا ہے کبج جیسی سمسیاں سے نجات دلاتا ہے جو جی آر ڈی گلے تک تجاب عیدتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے اور ویٹ لاؤس کے لئے بھی جیرہ پہنچاتا گنکاری ہوتا ہے یہ پانچ مسالہ ہیں جو آپ کو اپنی سوئی کے اندر جروع استعمال کرنے چاہیے جیرہ کا بھی آپ پانی بنا کر تیار کر کے پیئیں تو سب سے بڑیہ رہے گا جیسے دھنیاں اور جیرہ ہیں ان کو توے پر بھون لیں اس کے بعد ان کا پاؤڈر کر کے رکھ لیں تو جب بھی آپ کو اس کنڈیشن کے لئے کوئی پرابلم کے لئے آپ کو چاہیے تو آدھا چمچ ان پیسے ہوئے ویڈیو کا آپ ایک گلاس پانی کے اندر ڈالیں اور پی لیں انسٹنٹ آپ کو رلیف ملنا شروع ہو جائے گا بہت ہی بڑی آجیں گلے لوں مسالیں ہیں جروع اپ جو کیجئے گا کون سی سٹی سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیچے کمنٹ کر کے جروع بتائیے گا اپنے دوستوں کو جروع ٹیک کیجئے گا تاکہ ان کو مسالوں کے برمے جان کریے ہو سکیں ملتے ہیں کل فنی ویڈیو ایک ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا